بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری ترکیہ کے شہر استمبول میں ایک عدالت نے بدھ کو ایک مبلغ اور ٹی وی میزبان عدان اوکتر کو دنیا کی طویل ترین قید کی سزا سنائی ہے فرانسیسی خبر رسان ینسی اے ایف پی کے مطابق انہیں مختلف جرائم میں آٹھ ہزار چھ سو اٹھاون سال قید کی سزا سنائی ہے اوکتر جنہیں ناکدین ایک فرقے کے رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں آن لائن اے نائن ٹیلی ویان چینل پر اپنے پروگراموں کی وجہ سے بدنام ہیں اور ترکی کے مذہبی رہنماوں کی طرف سے باقیدہ ان کی مضمت کی گئی تھی عدنان اوکتر ٹیلی ویان پروگراموں میں تخلیقیت اور قدامت پسند اقدار کی تبلیغ کرتے وقت بھاری میک اپ اور مختصر کپنوالی خواتین میں گھرے ہوتے تھے جنہیں وہ کنٹینس یعنی بلی کے بچے کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ان کے گروپ کے خلاف ایک بڑے کریک ڈاؤن میں اسٹمبول پولیس کے مالی جرائمی یونٹ نے تحقیقات کے لیے انہیں حراست میں لیا تھا بعد اعظام گزشتہ سال چیسٹ سالہ عدنان کو جنسی زیادتی نابالگوں کے ساتھ جنسی زیادتی دھوکہ دہی اور سیاسی اور فوجی جاسوسی کی کوشش سمیت دیگر جرائم میں ایک ہزار پچھتر سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اگتر اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمے کا پہلا فیصلہ جنوری دو ہزار اکیس میں سنایا گیا تھا ایک اپیل کورٹ نے قانونی خامیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس فیصلے کو کال ادم قرار دے کر مقدمے کی دوبارہ سماد کا حکم دیا تھا اپیل کورٹ کے فیصلے نے ہراست میں گزارے گئے وقت اور دیگر عوامل کی وجہ سے 68 مدہ علیہان کو رہا کرنے کی رہا ہموار کی جبکہ عدالت نے اوکتر اور ان کے قریبی ساتھیوں کو طویل عرصے تک ہر سا حراست میں رکھنے کا حکم دیا بدگو مقدمے کی سماد کے دوران اوکتر اور دیگر چودہ مدہ علیہان کو 8658 سال قید کی سزا سنائی گئی ترکی کی انادولو نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقدمے کی دوبارہ سماد کے دوران استمبول ہائی کریمنل کورٹ نے ادنان اوکتر کو جنسی استحصال اور لوگوں کو آزادی سے محروم کرنے سمیت متعدد الزامات پر 8658 سال قید کی سزا سنائی اسی ایجنسی کے مطابق عدالت نے دس دیگر مجتبہ افراد کو بھی 8658 سال قید کی سزا سنائی ہے ترکی کی اخبار ڈیلی سبا کے مطابق اوکتر پر اپنے فرقے کے ارکان کے ساتھ منظم جنسی استحصال اور سیاست دانوں سے لے کر صحافیوں تک ہائی پروفائل لوگوں کے بارے میں نیجی آداد و شمار جمع کرنے کا بھی الزام ہے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بعد پاکستان پائندہ بعد